بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ان صاحب کا سوال ہے حج کے فرائض اور واجبات کے بارے میں رہنمائی فرمائیں گروپ میں تو اس سوال کا جواب پوسیبل نہیں ہے چونکہ اس کا جواب بہت تفصیلی ہے کچھ باتیں بتا بھی دیں تو کچھ بتانے سے رہ جائیں گی اس کے تعلق سے میرا یہ مشورہ آپ قبول کریں اور ہر سنی بھائی کہ جب بھی آپ حج و عمرہ کیلئے جانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ سنی ٹور کا انتخاب کریں کیونکہ وہاں بہت سارے ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ آپ کسی بدمذہب کے ساتھ گئے تو آپ کو پھر وہ وہاہبی دیواندیوں کی پیچھے نماز پڑھوا دے گا پھر اس کے علاوہ آپ کو ان کا زبیحہ کھانا پڑے گا پھر جو زیارتیں ہیں وہ نہیں کروائیں گے وہ لوگ اور پھر مسائل میں بھی بہت ساری ڈنڈی مار جاتے ہیں لوگ کہ کسی عالم دین کے ساتھ آپ جائیں حج و زیارت کے لئے تاکہ ان کی رہنمائی میں آپ کے جو سارے عرقان ہیں وہ صحیح سے ادا ہوں ساری زیارتیں اچھے سے ہو جائے آپ کا سفر حج یا عمرہ اچھی طریقے سے ادا ہو جائے اور دوسرا یہ کہ پھر جو سنی علمہ کی کتابیں ہیں اس تعلق سے اس کو آپ اردو ہندی انگلیش میں آج کل آویلیبل خریدیں دستی کتابیں جو ہاتھ میں لے کر پڑھی جاتی ہے تو سوفٹ کتاب کا کیا ہے کبھی نیٹ وک ہے نہیں ہے پڑھنے میں آئی نہیں آئی دستی کتابیں ساتھ میں رکھ لیں دو تین کتابیں اس کو پڑھتے رہا کریں جہاں کوئی مسئلہ نہیں آیا دو شار علموں کا کانٹیک نمبر رکھا کریں کبھی ان کا فون نہیں لگا ان کا کبھی ان کا فون نہیں لگا ان کا ان سے مسائل پوچھیں پھر حج سے پہلے جو تربیتی کیمپ لگتے ہیں اہل سنت کے ان میں جائیں اور پریکٹیکلی وہ لوگ بتاتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں حج کے جو واجبات ہیں وہ اٹھائیس سے تیس کے قریب ہیں میں فرائض جو حج کے ہیں جو شرائط ہیں اس کو عرض کر دیتا ہوں نمبر ایک احرام باننا یہ شرط ہے وقوف عرفہ یعنی نوی زلہجہ کو سورج ڈوبنے سے دسمی کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کسی وقت بھی میدان عرفات میں ٹھہر جانا تواف زیارت تواف کے سات پھیروں میں سے کم از کم چار پھیرے مکمل کرنا یہ دونوں چیزیں یعنی وقوف عرفہ اور تواف زیارت حج کے رکن ہیں نیت حج کے لیے نیت کرنا ضروری ہے ترتیب یعنی پہلے احرام باننا پھر عرفات میں ٹھہرنا پھر تواف زیارت تو جو پہلے ہے اس کو پہلے جو بعد میں ہے اس کو بعد میں ادا کریں یہ نہیں کہ پہلے عرفات میں ٹھہر گیا پھر احرام باندھا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی فرض ہے کہ ہر چیز کو اس کے محل پر اس کے مقام پر ادا کریں جو عمل جب ہے اس کو اسی وقت ادا کریں ترتیب کے شلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد مکان یعنی وقوف عرفہ میدان عرفات میں نووی ذلہجہ کو ٹھہرنا سوائے بطن عرفہ کے یہ عرفات میں حرم کے نالوں میں سے ایک نالہ ہے جو وہاں مسجد نمرہ کے مغرب کی طرف یعنی کعبہ محظمہ کی طرف واقع ہے یہاں وقوف جائز نہیں ہے اور مسجد الحرام کا تواف کرنا یہ سارے حج کے جو ہے فرائض اور شرائط میں سے ہیں واجبات مکروحات اور جو بھی اس کی دیگر تفصیل ہیں آپ کتابوں میں پڑھیں اور بہتر ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں تو کوئی پڑا عالم جو اس وقت سفر حج کے لئے آیا ہو پتا کریں ہے نا عالم کی زیارت کرنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ان کی صحبت میں بیٹھنا سواب ان سے مسائل پوچھنا سواب اور ایسے مقدس مقامات پہ جو علماء اکرام مشایخ اکرام تشریف لاتے ہیں ان کی جا کر زیارت کریں ان کی بارگاہ میں بیٹھیں وہاں بھی نششتیں چلتی ہیں ہوتلوں کے اندر ان نششتوں میں شرکت کریں محافیل نات میں محافیل ملاد میں محافیل تقاریر میں اور علماء اکرام کے مسائل کی محافیل میں تو جو فقی علم وہاں آئے ان سے ضرور ملیں رابطے میں رہیں اور صحیح طور پر اپنی عبادت کو ادا کریں